جمہو منصفل کارپوریشن شہر میں ایک نئے ٹاؤنشپ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جمہو کے مہر راجعندر شرما نے کہا کہ شہر جمہو گزشتہ برسوں میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور اس لئے انہوں نے جمہو کے لئے ایک نئی ٹاؤنشپ کی منظوری دینے کا شہری امور کے مرکزی وزیر ہردیب سنگھ پوری سے مطالبہ کیا ہے جس پر مرکزی وزیر نے انہیں یقین دلایا کہ اس سلسلے میں تیزی سے اقنابات ہوں گے جمہو شہر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس طریقے سے ہمیں اور نوستہیں بنانے کی ضرورت ہے اس لئے دو ڈیمانڈے میں نے ان کے آگے رکھی ہیں پہلی کی جمہو وانٹس نیو ٹاؤنشپ نیو ٹاؤنشپ کا مطلب ہے ایک نیا شہر میں نے ان سے نیویدن کیا ہے کہ منطری بھر ہمیں بجالتہ سائیڈ پر ایک نیو ٹاؤنشپ دیا جائے اور دوسرا اب سب کو جانکاری ہے کہ ہمیں پارکنگ کی بہت زیادہ سمسیہ ہے میں نے ان سے نیویدن کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی شمشان گاٹ ہیں وہاں ملٹی ٹائر پارکنگ ویڈ الیکٹرک کریمیٹوریم یہ ہمیں دیا جائے لڈاک کے لیٹرن گورنر بریگیٹ ایر بی ڈی مشرا نے جے اینڈ کے بینک کے موبائل بینکنگ یونٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ڈیپٹی چوئرمند سرنگ آنگچوک ایگزگیٹیو کاؤنسلرز قلام مہدی اور تاشی نام گیال یاگزی لیکے ڈیپٹی کمیشنر والا صاحب جے اینڈ کے بینک کے اینڈی بلدیو پرکاش جے اینڈ کے بینک کے ڈائریکٹر سیوانگ دورجے اور زونل ہیڈ دورجے آنگچوک اس موقع پر موجود تھے ایر جی نے جے اینڈ کے بینک کی طرف سے فراہم کردہ اس طرح کے سہولت پر مسرد کا اظہار کیا رداخ میں رابطہ سڑکوں سے کر جانے والے علاقوں میں یہ یونٹ مکمل بینک کے طور پر کام کر سکتا ہے کرگل اور لہزلوں کے لیے ایسا ایک ایک یونٹ دیا گیا موبائل بینکنگ یونٹ میں ای ٹی ای موشین بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں نقضی جمع کرنے کا اپشن بھی دستیاب ہے آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں ایک نئی چیز کو میں نے لانچ کیا جن کے بینک کا جو موبائل بینکنگ بین ہے ہمارے تمام ایسے عوام ہیں جو کی دور جددراز کے علاقے میں رہتے ہیں اور بینک تو نہیں آ جاتے آ سکتے ہیں تو یہ جو سبیدہ ان کے گھر گھر پہنچ گئی ہر چیز کی بینکنگ ہر طریقے بینکنگ جو ہو سکتی ہیں ان کے گھر مل رہی ہے ہمارا کافی دن سے یہ ایک انیشیٹیو سوچا ہوا تھا جو یہاں کے LG مہودیہ صاحب نے اور LG مہودیہ صاحب کے ایڈوائیر صاحب نے چاہا تھا کہ کافی ایریا لگڑا کے ایسے ہیں جہاں پر برانچیں نہیں ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہے تو ان کا کیسے سلیوشن کیا جائے تاکہ وہاں پہ بینکنگ کی فیسلیٹی پروائیڈ کی جا سکے تو یہ سرکار کی گائیڈنس سے اور ہمارے بینک کے ساتھی جو یہاں لڈاک پہ کام کرتے ہیں ان کی سوچ سے یہ ایک نیا انیشیٹیو نیا آیام لڈاک کے اندر سٹارٹ ہوا ہے دو گاڑیاں دیئے ہیں جیسے جیسے پبلک کا ریسپونس ہے گا اور اس سویدہ کو لوگ لائک کریں گے تو نئی سویدہیں بھی پروائیڈ کریں گے جا جا بر ضرورت ہے لڈاک میں سیاہوں کو زیرو بورڈر لے سی ڈیمچو گاؤں تک جانے کی اجازت دینے پر موضی حکومت سے اظہار تشکر کیا جا رہا ہے اس زمن میں ہل کاؤنسل کے ایکزیکیٹیو کاؤنسلر تاشینام گیال یاگزی نے نیوزیٹین کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کاویشوں سے لے سی پر بزے خانہ بدوشوں کے طرز زندگی بہتر ہوگی اور اس سے لسی سے نقل مکانی کا مسئلہ بھی حل ہونے کی امید ہے انہوں نے مزید کہا کہ یوٹی انتظامیہ کے ساتھ مشاوض سے سیاہوں کو بہتر سہولیت فرام کرنے کے لئے ہل کاؤنسل انفرسٹرکٹر تعمیر کرے گی ریسنلی گومن اوپ انڈیا نے جو تیمجوک ہمارا ایل ایسی بڑھر ہے وہاں تک تک توریس کو جانے کے لئے آنمت کی دے گیا تو اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا ہمارا ساتھ ایکسیکٹو کاؤنسل اٹرسٹرنم کے لئے جو وہ خود بڑھر ایریا سے بلان کرتا ہے تیس ساتھ جو ڈیسیزن لیا گیا جو توریس کو تیمجوک پہ جانے کے لئے اس کو کتنا فائدہ ہوگا جی نوشکر دنجوک کا توریس اس بر چھوڑا ہے تو یہ کومن اوپ انڈیا کا ایک ہسٹورک مطلب ہم ملتے ہیں جو بھی نوازی چنگتاؤں میں رہنے والے کی لوگ ہیں اور خاص کر بورڈر میں جو اسٹم بورڈر میں رہتا ہے دنجوک کی لوگ وہاں پہ لگ بک پمرہ سکھ بھی ساؤز ہو رہے تو انہوں کو یہ بہت ہی ایک مطلب مورو سپور ہوگا خاص کر جب سے ہمیں جو انڈیپنڈن ہوا بھارت کو جب ازادی ملا تب سے ہمارے لوگوں وہاں پہ پورا پٹو ہوگا ہے بورڈر کے اسٹم بورڈر پہ بیٹا ہوگا ہے خاص کر یہ دنجوک جیسے اسٹم بورڈر اور کہیں نہیں ہے سارا اکھر میں دیارہ بتائیں کی جو میسٹے کا پرویزن ہے ابھی تو کیسے ہو جائیں گے تو ان کے لوگوں کے ساتھ رہے سکتے یا ٹیریز اپنا ٹین وین لگا کے بیشتے ہیں جی جی ابھی دنجوک تک تو ابھی فیلال وہاں تک ٹوریز دگھنے کے لئے چھوڑتا ہے مہت شاید وہاں پہ آدھی اللہ ہوگی ہی فیلال تو لوگ وہاں سے اپس آتا ہے نیر اس ویلیس آنے ہو یا کوئی لوگ وہاں تک اپس آسکتے ہیں اور ہم ٹائم بھی لگا کے بیٹھ سکتے ہیں جی تانکی سر تانکی سر یہ تو ایکسکیٹیو کانسلر اور ٹشی نمجل جو بورڈر کے ساتھ رہے ہیں منقضہ الیکشن میں جیتے والے عدداروں کی حلو برداری تقریب با امر سنگ کلب ہمیں منقض ہوئی اور اس موقع پر جسٹس ریٹائر بشیر کرمانی مہمانیں خصوصی تھے اس موقع پر منتخب شورا کا کلام بھی پڑا گیا جے کی ایم کئے اے کے سرپرس شہزاز سامون اور پروگرام آرگنائزر ظہور زاہد بھی اس موقع پر موجود رہے آرگنائزیشن کا مقصد ہے یہاں کا تہذیب تمدن آور ہیریٹیج اس کو زدہ رکھنے کا کم سے کم ایک چھوٹی سی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسی بہت سی یہاں پر تنظیمیں ہیں لیکن ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ یہ ہم ہی نہ بھول جائے یا یہ ہمیں نہ بھول جائے تو یہی کوشش ہے ہماری ہمیشہ اور اس سے زیادہ تو نہ ہم اس لائق ہیں اور نہ ہم کر پاتے ہیں لیکن جو کر پاتے ہیں یہی ہے کہ ہم کچھ لوگ مل بیٹھ کر ہماری جو آوازیں ہیں پہنچا سکیں اپنے ہیریٹیج کی اپنے کلچر کی اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے کہتے ہیں جس قوم کی زبان مر گئی تو وہ قوم ختم تو زبان کو بھی مطلب پہلے زبان پھر پی ڈی پی نے جمعوں میں نئے شامل ہونے والے لیڈر پربھات شرمہ کے استقبال کے لئے ایک تقریب کا احتمام کیا اور اس پورا سے تعلق رکھنے والے پربھات شرمہ نے حال ہی میں جمعہ کشمیٹ پیپلز مومنٹ کے ورکنگ نائب صدر کے عوضے سے استیفہ دیا اور سری نگر میں پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی پربھات شرمہ کے استقبال کے لئے بڑی تعداد پارٹی لیڈران اور کارکنان موجود تھے اس وقت پر پربھات شرمہ نے کہا کہ وہ پارٹی کی پولیسیوں اور پروگراموں سے متاثر ہو کر پی ڈی پی میں شامل ہوئے ہیں اور وہ نے کہا کہ پی ڈی پی واحد پارٹی ہے جس کا عوام نواز ایجنڈا ہے اور وہ کبھی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتے ڈی پی آنے کا جو میں نے ڈیسیجن لیا وہ اس لیے کہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی چلتی ہے لیڈرشپ کے پر اس کے فیصلہ کے پر اس کے ہونسلے پر میں نے میڈم محبوبہ مفتی کو دیکھا ہے وہ جمہو کشمیر کے ساتھ دل سے پیار کرتی ہے جو اس کے اندر ہے وہ وہ ہر بولتی ہے یہ ایسا نہیں کرتی کہ اندر کوئی شور ہے باہر کوئی شور بولتی ہے دوسرا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا لگاؤ کرتی ہے اور ہار مدے کو اٹھاتی ہے آپ نے بولا کہ ایشو کون کون سے ہیں سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے جمہو کشمیرے جمہو کشمیرے 370 جتنا کرائیسٹس سیسن میں چل رہا ہے یہ 370 کو لے کر چل رہا ہے اگر 370 ہوگی 370 ہوتی پیانتی ہوتا تو شاید اتنی پریشانی اتنا مشکل اتنا سفر ہمارے جمہو کشمیر کے لوگ نہیں کرتے جتنا آج کر دی ہے یہ ہمارے بورڈر بیلٹس سے آتے ہیں وہاں سے ہمارے ترلوک سنگھ باج باجی بھوشن لال جی اور باقی کافی لیڈرز تھے جو وہ پی ڈی پی چھوڑ کے چلے گئے مگر انہیں ان کے بیچ میں سے ہمارے پروحاد شرمہ جی جو ایسے لیڈر ہیں جو دنراز لوگوں کی شہبہ کرتے ہیں انہی کے بیچ میں سے آیا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ اس ویلٹ کو سنبھالیں گے اور آج جتنا یہاں پر پارٹی آفیس کے اندر ان کا ویلکم ہوا ہے سیکڑوں لوگ ان کے ساتھ یہاں پر آئے دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی نے خطے گربت سے اوپر والے تققے کو سبسیڈی پر راشن بند کرنے کی حکومتی فیصلے کو عوام دشمن قرار دیا اور کہا کہ جو مکشمیر کے عوام پر مسلط کیا گیا ایسا کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا پارٹی کے بائی شیئرمن قلعہ محمد سرور اور چیف ترجمان سلمان عظامی اور دیگر لیڈروں نے اس احتجاج میں شرکت کی ازوران اے ڈی سی ڈوڈا کو ایک یاداشت بھی پیش کی گئی ایسا کوئی راشن کیا جائے پچاس کلوں تک راشن کیا جائے کیونکہ راشن کو ڈکریز کیا گیا ہے انہوں نے پانچ کلوں کی سکیر رکھی ہمارے دور میں یارہ کلیل تھی ہم کہتے پچاس کلوں راشن کیا جائے اور وہ اپیل انتوتیا انپورنا اور بیپل سب انکو دیا جائے ہمیں آپ کی امت سے دیجئے نو روپے بمنا روپے جو دیتے تھے جائے کہ اپیل جمہو کشمی انٹائٹن مر سکیم کے تحت وہ راشن ہمیں چاہیے وہ راشن ہمیں دیجئے وہ ہماری ڈیمانڈ تھی بیلی کا کرایا کم کرنے کی ڈیمانڈ تھی پاپیٹی ٹیکس کو ہولڈ کرنے کی ڈیمانڈ تھی جب تک الیکشن ہوں گے عوامی سرکار آئے گی وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو ایم ایوی کا مسئلہ تھا اور خاص کر کے جو ارث کو ایک ہوا جس میں بلے سا بھدروہ کشتوہ دوڑا کا نقصان ہوا سب سے زیادہ بلے سا کا نقصان ہوا اس کے لئے جو یارہ مندری کمیٹی آزاد صاحب نے بنائی ہے وہ ٹوئر پہ جا رہی ہے کارہ بارے کشتوہ پرٹنس ہوگا پرسوں تہارہ گندوں میں ہوگا اس کے بارے میں بھی اور خاص کر کے آج ہم نے میمورنم جو ڈیسی صاحب تو دیا اس کو یہ پانچ چیزوں کی دمان ہم نے کی اس کو پور کیا جانا چاہیے زلیند زامیہ دوڑا اس بار انٹرنیشنل یوگا دے کے حوالے سے بھدروہ کی وادی میں ایک بڑا پروگرام منقب کرنے جا رہی ہے ڈی سی وشیش پال مہاجن کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے اس بار یوگا دے پر تقریباً پانچ ہزار لوگ پروگرام میں شرکت کریں گے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ یوگا دے تقریب میں بڑھ چڑ کر حصہ لیں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وائی کے جنگل میں یوگا کریں گے ہماری کوشش ہے کہ سب لوگ یہاں کے اور ٹورسٹ اور ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کا لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں ارینجمنٹس آر ان پلیس یوگا کے ٹیچر جو اس میں یوگا کرائیں گے ان کے ساتھ ہم نے فائنلائز کر دیا ہے وہاں پہ ہم نے جو سٹیکھولڈرز اور ٹورسٹم کے ان کو بھی کہا ہے کہ لوکل کوزین کو بھی پرموٹ کریں گے اس کے ساتھ کچھ ہم نے یوٹ سبززن سپورٹس کو بتایا ہے کچھ پرانی جو میں جو شاید ہم نے بچپن میں کھیلی ہیں یا ہمارے بجربوں میں کھیلی ہیں وہ رکھی جائیں گے بچوں کے لئے فن این فیالک ہوگا جو ٹورسٹ آئے گا ان کے لئے یا لوکل لوگوں کے لئے اس کے علاوہ ہم ایڈوینٹرز سپورٹس کو ایک یا دو چیزیں وہاں کر رہے ہیں تاکہ میسے یہ جائے کہ خوبصورت ساپ ستھرے واقعورن میں یوٹ کرنے سے صحت اچھی جاتی ہے کشمیر مرکز عدب و ثقافت کی طرف سے ہائر بوئیز ہائر سیکنڈری سکول سرار شریف میں معروف عدیب قلام نبی گوہر کی پانچویں برسی کے موقع پر عدبی سمینار کا انقاد کیا گیا جس میں وادی کے سرکردہ عدیبوں شائروں اور دانشوروں نے حصہ لیا تقریب کی صدارت نامور عدیب اور قلمکار پروفیسر شاد رمضان نے کی جبکہ ایوان سدارت میں نامور سرکردہ ماہر تعلیم اور قلمکار شبیر شہباز سکول کے پرنسپل قلامہ یدین بیگ نامور عدیب محمد یوسف شاہین حسینہ گوہر اور نامور ماہر تعلیم محمد ایوب صدر کشمیر مرکز عدب ڈاکٹر قزنفر علی بھی موجود تھے تقریب کے دوران رواسال کا گوہر میموریل ایوارڈ نامور عدیب پروفیسر شاد رمضان کو دیا گیا پروگرام کے دوران قولان نبی گوہر کو خراجہ قیلت پیش کیا گیا پروگرام میں کشمیر مرکز عدب کی سیکریٹری اور میڈیا سیکریٹری مشتاق محرم بھی موجود رہے آج کشمیر مرکز عدب ثقافت سیار شریف کی طرف سے گوہر صاحب کی یاد یعنی کہ گوہر صاحب نے خود لکھا ہے کہ شرطت ہاتھ کی انجھت سالی بھی سال مود گوہر اور مود بس گوہر یعنی کہ گوہر نبی گوہر انیس جون دو ہزار اٹھارہ کو رحمہ چکھوئی اور آج ان کی یہ پانچویں باسی تھی اور آج جو نشست تھی خاص مقصد تھا کہ گوہر مودل ایوار آج کا یہ ایوار واجی کے ایک معروف کلمکار شایر پروفیسر شایر رمضان ساتھ کو جیا گیا ہے ہندوستان ایک تھی ایوار میل میں تھی سٹیٹ لیول ہیم تھی کہ ایوار میل میں مگر مجھے خوشی آو سب کے یس شخص یا دی بس پانے گھرک بلز گوڑی کلنے اس کارن پانے لوگ کارن سوشا سے ساری خود بوڑ ایوار ایم سوش میں خوشی کہ میں مولی آز خلے تگوہر بہتر بے تون شکریہ یہ مہیم ڈھنووال چینے ایتو سعط بے تنظیم چھو انائیت گل صاحب یا سی چھو ڈاکٹر گزن فرز یا سی چھو ایسی بے گم حسین آج تگوہر چھو بگر ہم تو شکریہ